السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بنانا سکھیں گے ونیلہ سپنج کےک جو بہت سوفٹ سپونجی اور بہت ہی ڈیلیشیز بنائے تو اگر آپ نے میرے چوکلٹ سپنج کی ریسپی نہیں دیکھی تو میں نے آئے ڈسکرپشن میں ڈال لیا آپ لوگ وہ بھی ضرور سے دیکھیں اور اگر میرے چینل پر آپ لوگ نیو ہیں تو پلیس لائک شیئر انڈ سبسکرائب چلتے ہیں ریسپی طرف یہاں پہ میں نے فور ایگز لے لیا ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں ایگ وائٹ اینڈ ایگ یوکس کو الگ کر لینا ہے ایگ وائٹ ایگ یوکس کا سپریٹر بھی آتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس سپریٹر نہیں ہے اس سے آپ کی ایگ یوکس اور ایگ وائٹس جو ہے وہ ایزیلی ہو جاتی ہیں میک شور کہ آپ کے جو ایگز ہوں وہ اگر آپ کسی ایسے ایریا میں رہتے ہیں جہاں پہ گرمی بہت ہوتی ہے تو آپ فریج میں رکھ دیں اور ہاپ آر پہلے آپ اپنے ایگز کو نکال کے بہا رکھ دیں یہاں پہ میں نے ایگ یوکس لے لیا ہے اس میں میں نے فورٹیبل سوائل ڈال دیا ہے اور ہاپ کپ میں نے اس کے اندر ملک ڈال دیا ہے اس کو اچھی طریقے سے ہم مکس کر دیں گے یہ کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر فلور ڈال لیا ہے فلور ہمیں چھان کے ڈال لیا ہے تاکہ ہمارے بیٹری کے اندر کوئی لمس نہ بنے آپ کو کنسسٹینسی دیکھ لینے ہے میں آپ یہ دکھا دیتی ہوں آپ کو مجھے اس کی کنسسٹینسی تھوڑی تھک لگ رہی تھی دین میں نے اس کے اندر جو ملک تھا وہ ایڈ کیا تھا ہاپ کپ ملک میں نے وہی لکھا ہے ہاپ کپ آپ کو ٹوٹل ایڈ کرنا ہے یہ کرنے کے بعد آپ کو ایک ٹریمی سا پیس بنا لینا ہے میک شور کہ جو آپ کا یہ ایگ یوک والا بیٹر ہے یہ تھک نہ ہو اس کنسسٹینسی میں آجو دین اس کے بعد ہم نے ایگز لینے نے میں نے یہاں پہ 4 ایگ وائٹس جو الگ کی بھی وہ میں نے لینے ہیں اس کے اندر میں نے 1 منٹ کے لیے بیٹر آن کرنے کے بعد دین اس کے اندر چینی ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے بیٹ کر لیا ہے جب تک کہ ہمارے ایگ وائٹس اچھے طریقے سے فلافی نہیں ہو جاتے ایگ وائٹ اچھے سے بیٹ ہونے کے بعد ہم نے اس کے اندر ونیلا ایسنسی یوز کرنا ہے ونیلا ایسنس امپورٹنٹ ہے ونیلا کیک میں کیونکہ اسی چیز سے ہمارے جو کیک میں ٹیسٹ آتا ہے ونیلا کا وہ ونیلا ایسنس آتا ہے تو میک شور کہ آپ لوگ ونیلا ایسنس یوز کریں یہاں پہ میں نے اپنا ایگ یوک والا بیٹر لی لیا تھا اور اس کے اندر تھوڑی سی ایگ وائٹس میں لاکر میں نے اس کو مکس کیا کیونکہ یہ بیٹر بہت سٹچی ہو رہا تھا تو میں نے اس کے اندر ملک ڈالا یہ پورا ہاف کپ ملک ہی ہے پورے بیٹر میں ہمارا ہاف کپ ملکی یوز ہوا تھا تو آپ اس سے زیادہ یوز نہ کیجئے گا اچھی طریقے سے اس کے کنسسٹینسی آ جائے دین آپ نے کیا کرنا ہے ایگ وائٹ میں تھوڑا سا ایگ یوک کا بیٹر ڈالنا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے اسی طریقے سے فول کرنا ہے جس طریقے سے میں نے فول کیا ہے اگر آپ اس کو بیٹر سے یا ویس سے مکس کرتے ہیں تو ہماری جو ایگ یوک کی جو ایئر ہوگی وہ ختم ہو جائے گا اگر ہمارا سپنج ہوئے وہ اچھی طریقے سے فلافی نہیں ہوگا یہاں پہ ہمارے وانریلا سپنج کے بیٹر ریڈی ہو گیا ہے یہ ٹو پاؤنڈ کا کیک بیٹر ہے تو اس سے آپ کا ٹو پاؤنڈ کا کیک ایزیلی بن جائے گا یہاں پہ میں نے ایڈیشنل اس کے اندر ملک پاؤڈر ایٹ کیا ہے آپ کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو اور اچھا ٹیسٹ چاہیے ملک پاؤڈر سے بہت اچھا ٹیسٹ رہتے ہیں تو اگر آپ چاہیں تو آپ یہ یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے سیون انچ کا ٹن لیا ہے جو ٹو پاؤنڈ کا ہوتا ہے اور اس کو میں نے اچھے طریقے سے فل کر دیا ہے یہاں پہ ہمارے ٹو پاؤنڈ کا کیک ریڈی ہو گیا ہے میں نے اس کو ون ایٹی ڈگری پہ تھرٹی تو تھرٹی فائیف منٹس کے لیے رکھ دیا تھا اور یہ دیکھیں ہمارا کیک اچھے طریقے سے بیک ہو کے آ گیا ہے اچھا سا فلافی سا بہت مزیدار کیک بنا تھا یہ آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنے ریویوز میں بتائیے گا کہ آپ لوگ کو یہ کیک کیسا لگا اور کون کونسی سپنچ کی ریسپی آپ چاہتے ہیں میں اپلوڈ کروں تو انشاءاللہ میں اپلوڈ کروں گی اور اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کہ اللہ حافظ اور یہاں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور یہاں پہ میری بیسک ٹوپروو والی پلیلیس جا رہی ہے آپ لوگو سے بھی دیکھنا نہ بھولیں اس میں ساری بیسک ویڈیوز ہیں اور یہاں پہ میری ٹرین والی ویڈیو آ رہی ہے تو اس کو بھی نہ دیکھنا نہ بھولیں اللہ حافظ